آج کی اہم ترین بریکنگ ڈیوز صدر علوی کے ایک بڑے ترمیمی بل پر دستخط جو قانون بن گیا اور یہ پی ٹی آئی کے لیے کتنا تباہ کن ہونے جا رہا ہے نمبر ایک اور نمبر دو شاہ محمود کریشی جو وائس چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے انہیں بھی آج گرفتار کر لیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بریکنگ آل میں اس کے ساتھ ناظرین اکرام میں ہوں فیصل صحیح ہے دو امید کرتا ہوں اب جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں آفیت سے ہوں گے اس وقت نگران حکومت کا دور ہے اور جو قوانین پچھلی حکومت نے بنائے تھے جاتے جاتے جو ایک ایک دن میں ترپن بل جو پاس کیے جو اب کا قانون بننے کا عمل شروع ہو چکا ہے جیسا کہ پریزیڈنٹ الوی نے جو پی ٹی آئی کے ہیں اور ہیں تو پی ٹی آئی سے نا اور اس وقت صدر مملکت ہیں انہوں نے ایک بل پر سائن کر دی ہیں اور یہ بل جو ہے اس وقت بھی کہا جا رہا تھا جب منظور کیا گیا کہ یہ پی ٹی آئی کی ایک شخصیت کو تارگٹ کرنے کے لیے ہے اور سارے قوانین اس پر اپلائی ہوں گے اس پر ہم بات کرتے ہیں ناظرین اکرام میرا یہ چینل نیا ہے اس کو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیئے گا تاکہ آپ تک ہماری تجزیہ اور خبریں پہنچتے رہے اینڈ تک زور دیکھ لیجئے گا مکمل خبریں ناظرین اکرام پی ٹی آئی جو ہے اس وقت اس پہ مکمل کریک ڈاؤن جو ہے وہ جاری ہے ایک تسلسل ہے پچھلی حکومت کا جو اب اس سے بھی زیادہ پی ٹی آئی کے گرد جو ہے وہ گیرہ تنگ کر دیا گیا اگر سرکوٹ کی بات کریں تو اسمانڈار کے گھر پر جو ہے وہ ان کا گھر سیل کر دیا گیا ان کے بینی بچوں کو لا کر سڑک پر بٹھا دیا گیا اور ان کے گھر کو سیل کر دیا گیا ان کے بزنس کو سیل کر دیا گیا اور ان کا جو ان کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ یہ سارا بزنس جو بند کیا گیا اس میں ڈائی ہزار کے قریب ملازم ہے وہ بھی ان کا بھی سمجھے چولہ بند کر دیا گیا ہے اور دوسری طرف چیرمین پی ٹی آئی کے وکیل جو ہیں مروت صاحب شیر حضر مروت جو ہیں وہ غائب ہو گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ میں جب اٹک جیل سے واپس آ رہا تھا تو میرا پیچھا کیا گیا اور پیچھا کرنے والوں کا انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بتا دیا ہے کہ کون لوگ تھے پیچھا کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے میں اگر واپس آیا تو ساری ڈیٹیل بتاؤں گا اور اگر میں گرفتار نہ ہوا یا زندگی سے ہاتھ نہ دو بیٹھا تو میں آ کر سارا کچھ بتاؤں گا یہ حالات ہیں ناظرین اور باقی جو توڑ پھوڑ کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے اور اس وقت جو اہم ترین شخصیت ہیں پی ٹی آئی کی اب جو صدر صاحب نے جو کام کر دیا ہے علوی صاحب نے یہ بات کرنے کی بڑی ضروری ہے اور اس کے ساتھ جو شاہ محمود کریشی ہے وائس چیئرمین آپ کو معلوم ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں ان کے بعد وائس چیئرمین نے سارے انتظامات جو ہیں وہ اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے اور جو کچھ بھی ان کی ہدایات تھیں کپتان کی اس کے مطابق وہ پی ٹی آئی کچھ چلا رہے تھے اور ویسے بھی انہوں نے اپنا انہیں جاندشین مقرر کیا تھا مگر ایک کور کمیٹی بنائی گی تھی جو فیصلوں کے لیے مختص تھی کہ یہ سارے فیصلے جو ہے کور کمیٹی کرے گی اور اس کی مقذوری جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی دیں گے اس کے بعد اس کو اپیڈیمنٹ کرنے کے لیے شاہ محمود کریشی تھے مگر آج شاہ محمود کریشی صاحب کو بھی گرفتار کا لیے گیا کہا جاتا ہے کہ ایف آئی اے نے گرفتار کیا ہے کس جنگ کی پداش میں انہیں گرفتار کیا ہے اس کی ابھی تک کوئی معلومات نہیں ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہیں نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا مگر اہم بات یہ ہے کہ آج ہی کے دن انہوں نے پریس کنفرانس کی پریس کلب پر پریس کنفرانس کی جس میں لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاہد وہ بھی لا طلب کی کا اظہار کرنے ہیں جیرمین پی ٹی آئی سے مگر انہوں نے ایک کور کمیٹی کے حوالے سے جو اس وقت کور کمیٹی میں بھی ناظرین پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہو گئی ہے کہا جا رہا ہے جیسا کہ مروت صاحب ہیں ایڈوکیٹ ہیں جو عمران خان کے انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جو زوم میٹنگز ہوتی تھی زوم میٹنگز جو ہے وہ لیگ کر دی گئی ہیں ایسے ہی وہ کہتے ہیں کہ جب شاید کپتان کے دور میں زوم میٹنگز ہو رہی تھی تو اس دوران بھی کچھ لوگوں نے یہ پچھلی حکومت کو ان کی فائلز دے دی تھی اور اسی طرح یہ جو وقلا کی زوم میٹنگز ہوتی تھی اس کی بھی کپیز جو ہے وہ لیگ کر دی گئی ہیں تو یہ ان کا کہنا تھا اور اب شاہ محمود کریشی صاحب جو ہے یہ کس زمن میں گرفتار ہوئے کیونکہ ویسے تو یہ باہر تھے یہ تاریخ جو ہے جو پیشیاں تھی وہاں بھی جا رہے تھے مگر ان پر کوئی نیا قانون بنا ہے یا اس پریس کانفرنس میں جو کچھ کچھ انہوں نے بھی کہا ہے جو گستاغی ہوگی ہے تو اس سلسلے میں گرفتار کیا گیا کچھ کہا نہیں جا سکتا گرفتار کرنے کے بعد مقدمہ بعد میں بنایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ کو اس زمن میں گرفتار کیا یہ اس وقت کے حالات اس طرح سے چل رہے ہیں مگر آتے ہیں ناظرین اکرام صدر مملکت عارف علی صاحب انہوں نے ایک ایسے بلد پر سائن کر دی ہیں جو نہ صرف چیرمن پی ٹی آئی پی ٹی آئی کے کارکنان بلکہ تمام پاکستان پر وہ ایسے لاغو ہوگا کہ آپ اپنی آواز بلند نہیں کر سکیں اب بول نہیں سکیں گے اس کی شکے جو ہے یہ بل کون سا ہے یہ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اور آرمی ترمیمی ایکٹ بل ہے آرمی ترمیمی ایکٹ بل کا تو آرمی کے جو ریٹائر فوجی افسران ہیں ان کے حوالے سے دو سال تک وہ کسی طرح کا سیاست محسن نہیں لے سکتے یا کچھ بیان نہیں دے سکتے اور اگر دیں گے تو تین سال کے لیے وہ اندر ہو جائیں گے اور پھر کافی سارا کچھ ان کا بھی ہے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے یہ اس میں یہ تمام پاکستان کی لوگوں پر لگو ہوگا اس میں کہا کیا گیا ہے اس میں بہت ساری شکے ایسی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ جو مفاد عامہ حکومت کے خلاف جو ہے کسی طرح کا کام ہوگا فوج کے خلاف بیانات ہوں گے یا کسی طرح کی جو فوج کے خلاف بیان دے کر دو سال کی قید اس کے لیے بھی ہے اس کے علاوہ آپ کوئی انٹی سٹیٹ سرگرمیاں ہوں گی کچھ جلسے جلوس ہوں گے کچھ اس طرح کی جو ایکٹیوٹیز ہیں اوبرال یہ قانون اس طرح سے لگو کر دیا گیا ہے آئی ایس آئی اور آئی بی کو وسیعت تر اختیارات دے دیے گئے ہیں اور وہ کسی کو بھی بتائے بغیر اس کو گرفتار کر سکتے ہیں اس پہ یہ قانون لگو ہو سکتا ہے کہ کس نے کسی نے کوئی ایسی ایکٹیوٹی میں حسن لیا ہے کو بیان دیا ہے یہ بات کی بات ہے مگر پہلے اسے اٹھا لیا جائے گا اور تین سال تک انہیں آہ حراست میں رکھنے کا قانون ہے اور یہ اتنا یہ پچھلی حکومت جو ہے یہ بل آہ پاس کرنے کے بعد صدر کے پاس بیج کے گئی تھی صدر صاحب نے رکھا ہوا تھا مگر آج صدر صاحب نے اس کو دست کر دی ہیں اب اس میں جتنی شکیں ڈالی گئی ہیں اس میں یہ ساری چیرمنٹ پوی ٹی آئی پر لگو ہوتی ہے ساری لگو ہوتی ہیں مگر ناظرین دلتشبی کی بات یہ ہے قانون تو وہ حکومت پاس کر گئی یہ یاد رکھے گا اب وہ جو پاس کرنے والے ہیں وہ سارے اس کنجے میں آنے والے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے نولی کے دور میں پیک آرڈیننس بنایا گیا چیرمنٹ پی ٹی آئی جو ہیں انہوں نے اپنے دور میں اسے اور سخت کیا اور جب نولی کے یہ دوبارہ پی ٹی آئی تو وہ وہی چیرمنٹ پی ٹی آئی جی جنہوں نے قانون کو سخت کیا تھا تو پی ٹی آئی نے آ کر وہی قانون ان پر ڈالا تو جب یہ ہائی کورٹ سرمباد میں گئے تو اتر منولا صاحب باندربل جسٹس تھے چیف جسٹس سرمباد آئی کورٹ انہیں مسکراتے ہوئے کہا تھا کہ آپ ہی نے یہ قانون بنایا تھا اور اگر آج میں نے اس کو انہوں نے اس کو ڈسپوز آف کر دیا تھا جناب اتر منولا صاحب نے تو انہوں نے کہا اگر آج میں نے ریلیکس نہ دیا ہوتا تو آج آپ یہاں کھڑے نہیں ہوتے بلکہ آپ جیلوں میں بند ہوتے تو ایسا ہی کچھ پی ٹی ایم کی جماعتیں کر گئی ہیں جتنی جلدی سے جتنی تیز نفطاری کے ساتھ رات و رات بیل پاس کر کے انہوں نے قانون بنانے کے لیے یہ جو چالیں چلی تھیں یہ ساری چالیں ان کے الٹا گلے میں پڑھنے جا رہی ہیں آپ نے دیکھ تو لیا ہوگا کہ ان کے اب خاتے کھلنا شروع ہو گئے ہیں مریم نواز صاحبہ کی جو شمیم شنکر ملز ہے اس کا خاتہ کھل گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں نیب پہنچ چکی ہے کہ جناب ان کی زمانتیں منسوق کی جائیں رانہ سناللہ صاحب کی زمانتیں منسوق کی جائیں اس طرح بہت سارے جو شکنجے ہیں وہ سخت اس وقت ان کے قسنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں اب یہ جو قانون بنایا ہے یہ اس میں صدر الوی صاحب نے جو ہے وہ اب ان کی بھی مجبوری ہوگی دستخط کرنا جو ہے اگر وہ دستخط نہ کرتے تو خود بھد امپلیمنٹ ہو جاتا اور اب یہ نگران جو ہیں وہ کس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں مگر یاد رکھے گا کہ جہاں یہ سارے جو قانون کی یہ جتنی شکے ہیں وہ چیرمین پی ٹی آئی پر جہاں لاغو ہوگی تو وہاں وہ بنانے والے جو ہیں وہ بھی سارے سارے سکنجی میں آئیں گی کیونکہ خواجہ آصف ہوں مریم نواز ہوں جوے لطیب صاحب ہوں نواز شریف صاحب ہوں اور جتنے جتنے صاحب 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 جتنے ہیں نا وہ جنی باتیں کر چکے ہیں وہ سارے اس سکنجی میں آنے والے ہیں تو اب کہتے ہیں نا کہ وہ کام کریں کہ جس میں آپ کی بچوں تو وہ نہ کریں کہ جس میں آپ ہی اس کی گریفت بھی آج ہے تو دیکھئے آگے آگے ہوتا ہے کیا پاکستان زندہ بات پاکف آج پائندہ بات